جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا بیڑ بکیاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی انسان اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس امت کے اوپر تو ویسی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو بیڑ بکیاں ہو نہ بنے خوف کے بت کی پوجا نہ کریں یہ سب سے بڑا بت ہے کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا بیڑ بکیاں نہیں ظلم کے سامنے کھڑی ہوتی انسان اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس امت کے اوپر تو ویسی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو بیڑ بکیاں نہ بنے خوف کے بت کی پوجا نہ کریں یہ سب سے بڑا بت ہے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے